کل میری پیشی تھی میں نے پہلی کہا ہوا تھا میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خداحافظ کہا کہ ہم دونوں خداحافظ کہا کہ کیا نکلے مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنے اور یا قتل کرنے یہ مجھے پتا تھا تب میں یہاں سے نکلا اس کے بعد جب ہم پہنچے جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے اللہ نے بچا لیا بڑا سیرس ایکسلنٹ ہوا راستے میں سامنے والی گاڑی الٹی ہو اور اللہ نے بچانا تھا بچایا اس نے جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے سارا موٹر میں بند کر دیا یہ سننے پاکستانی ہو کہ کبھی اس بل کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگا دے جا رہا ہے عدالت میں اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس کیونکہ اس نے یہ ریلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کیوں نہیں تھی لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا تو اس نے در کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں اب جوڈیشل کمپلیکس میری حاضری تھی اب پولیس درد دیکھیں موٹر میں بند موٹر میں بند ہوا ہوا ہے صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے صرف ایک لین تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے ایک تیس چالیس گاڑیاں تھی ان کو بند کر دیا جائے تو ایک لین سارا ٹریفک بند کر دیا ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا ہے میری پیچھے انہوں نے بلوک کر دیا وہ پولیس کی نفری ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں ادھر سے میں آگے گیا ادھر آگے لوگ آگے ریسیب کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہم آگے آج سے اب میں نے پہنچنا ہے عدالت اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے پونے پانچ گھنٹے لگے پہنچنے میں کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے آگے دکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز یعنی سارا اسلام آباد موٹر میں ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم آرہا ہے اس قوم کا حاضر ہی لگانے صرف ادھر جا کے ادھر پھر ادھر سے نکلے انہوں نے پھر بند کر گیا جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا پھر تھوڑے دور آگے گئے پھر ادھر روک لیا ادھر پھر وہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھر باری اکثری ہے یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر پھر گئے پھر میں وہاں سے آگے نکر پھر باقی روک دیا تھا کہ پیچھے اکمران خان کو اکیلا کر رہے تھے پلان بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں آج اور میں اب یہ آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا اور یا انہوں نے مجھے وہی سے پکڑ کے اور پلوچستان لے کے جانا تھا یہ ان کے دو پلان تھا جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہے تھا وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھا جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تب تک سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں گھر پتا تو پہلے سے تھا لیکن جیسے یہ پتا چلا سب کو سب قوم کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے آگے آپ یہ سنے تھے آگے ہم جاتے ہیں وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی اب کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لہور ہائی کورٹ بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے کہا کیوں گئے کیوں پھر ان کو در تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں میں نے ہم نے تو کسی کو نہیں کہا چلتے چلتے یہاں پورا کافلہ بن گیا لیکن لہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتہ ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو میں کیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا تو کچھ نہیں ہوا تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ عام سے چل کے جا رہے ہیں سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں کوئی کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا وہاں سے ٹیر گیسنگ شروع ہو جاتے ہیں اشتیار دروارے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں کچھ ایکشن ہو اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اتنا پتہ کہ افرا تفریح مچھلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیر گیس آ رہی ہے اب ہم پہنچ میں نے پہنچنا تھا مجھے پتہ تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام بات انہوں نے میرے وارنٹ اگال دی پھر پھر اشتیاری بنا جانے ہیں اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوتیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے اب قریب پہنچ گئے ہم عدالت کے چار گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیر گیس شیلنگ پر شروع ہو گئے چاروں طرف افرا تفریح مشکلوں سے پہنچے اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ دروازے کے بارے آدھے گھنٹا کھڑا ہوا ہے اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا صرف حاضری لگانے کی آتا کتنا بڑا مجرم ساری ایف سی پلیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا حاضری لگانے کے لیے میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے ادھر جناب ہم انتظار کریں آپ کریں کیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہیں کہ امران خانہ عدالت سے چلہ گئے ہیں اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا جب میں اندر گیا دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے ادھر سب مجھے تو ایک دام انتظار ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا قتل کیسے کرنا تھا جب انہوں نے مجھے وہاں اچھا وہ پولیس لاتھی چارج کر دی اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو اردر لوگ ہیں ان کو پولیس بارنا شروع ہو گئی ہونا کیا تھا وہاں ریاکشن آنا تھا لوگوں کا جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہو تھے جو ریاکشن آنا تھا انہوں نے اس ریاکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے اسے قتل کرے اور کہیں انتشار ہو گیا پورا پلان بنا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلے کہتا گیا دو مینے پہلے کہتا گیا مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوش hassle اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے دینی انتحاپ پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے بہانہ مارے ہیں کہ دینی انتحاپ پسند ہے پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا میں دو مینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف صدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا یہ صرف ذاتی مفادات یہ دو خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئے ہیں جو انہوں نے تیس سال کی میند سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں ملک سے اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں یہ دو خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئے ہیں جو انہوں نے تیس سال کی میند سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں ملک سے اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونا ہو کہ اس کو ہٹائے اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کو پر ٹیر گیس شیلنگ کی لاتھی چارج کی اور شکر ہے اکل آگئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوانے شکر ہے تب تک لوگ زخمے ہوئے جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا وہ خوف ختم ہو چکا ہے تو اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا سیدھا سیدھا خون ہونا تھا انہوں نے ان کو اشتیال دے رہے تھے انہوں نے ریائٹ کرنا تھا اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانے تھے میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں کیا کر سکتا تھا مجھے تو نہیں پتا نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے وہ تو بعد میں میں نے تصویریں دیکھئے ہیں جو سوشل میڈیا پی آئے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں وہاں قتل عام ہونے کی اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے یہ جو اب حالات ہیں یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات مجھے تو